بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک خبر ہے جی کچھ افراد ہیں اور خاتون بھی ان میں شامل ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور تمام پردیسیوں کے ساتھ میری یہ ویڈیو صرف لگانے کا کیا مقصد ہوگا کہ ہم بھائی تمام پردیسی بھائی سوشل میڈیا تو یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر فیس بک آپ جیسا کہ مجھے یوٹیوب کے اوپر دیکھ رکھے ہیں یا ٹک ٹوک کے اوپر یا ٹویٹر انسٹا فیس بک کسی بھی سوشل میڈیا فارم کے اوپر بھائی کوئی بندہ ویڈیو لگاتا ہے اپنی پکچر لگاتا ہے اپنی سیلفی لگاتا ہے یا ہر بندہ یوز کرتا ہے مثال کے طور پر میں مدینہ شریف گیا ہوں زیارت کے لیے میں حرم شریف گیا ہوں عمرہ کے لیے یا تواف کے لیے یا میں کسی اور شہر میں گیا ہوں وہاں پر کوئی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں یا اپنی سیلفی یا اپنی کوئی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں سوشل میڈیا کے اوپر تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ سعودیہ کا بھائی میں بولتا ہوں خانہ اگابہ تواف کرتے ہوئے وہاں پر مدینہ شریف زیارت کرتے ہوئے ساتھ میں شاید آپ کو کوئی میں دکھا بھی رہا ہوں میں نے خود سے بنائی ہوئی ہے یا کوئی بھی آپ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہیں پبلک کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے لیکن سعودی ریبیا قوانین کے اندر رہتے ہوئے جیسا کہ وی پی این کے مطلق آپ کو پتا ہے کہ سعودی ریبیا میں وی پی این بین ہے اس وقت وی پی این اگر کسی کے موبائل میں وہ ایپ پکڑی گئی تب بھی اس کے اوپر بھائی دس ہزار یا دس ہزار سے بھی زیادہ کا گرامہ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں جیل اور ڈی پوٹ بھی بندہ ہو سکتا ہے کیوں سعودی ریبیاں نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے ایسے ہی کوئی بھی بندہ یہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کا بھی یہی پھڑا تھا آپ کو بتا جاتا ہوں کوئی بھی ایسا بندہ چاہے پاکستانی چاہے انڈین جانے کہ کوئی بھی غیر ملکی ہے سعودیہ میں رہتے ہوئے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کچھ ایسی نازیبہ قسم کی حرکات یا ویڈیوز یا سیلفیز یا کوئی پکچر وغیرہ اپلوڈ کرتا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں شورت سا مثال کا طور پر پاکستان میں اس وقت الیکشن ہوئے سعودیہ کے چھوڑ دیں آپ انہی الیکشن کے اوپر کوئی کسی قسم کی نیگٹیوز قسم کی باتیں کر رکھے ہیں چاہے امران کے خلاف چاہے نواز کے خلاف چاہے زرداری کے خلاف اور اس کے بعد یہ پاکستان کے مطلق آپ بات کر رہے ہیں اس کے بعد آپ پاکستانی گورمیٹ کے مطلق پاکستانی یہ جو فوج ہے ان کے مطلق یا طالبان کی سپورٹ کے لیے یا طالبان کے حق میں یا مثال کا طور پر سعودی ریبی آم کا کوئی آپ کو قانون یا کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے اس کے اوپر آپ تنقید کرتے ہوئے مثال کا طور پر آپ بدایتے ہیں محمد بن سلمان نے اتنی اجازت دے دی ہے خواتین یہاں پر ابھی اپنی مرضی سے وہ چاہیں تو برخہ پہن لیں نہ پہنے یا مساجد وہاں بعد پہلے ہوتی تھی ابھی نہیں ہوتی ہیں یہ وہ ہے میں نے دیکھا ہے جی ایسے لوگ گھوم رہے ہیں محجد نبی کے باہر یا ریاض میں یا جدہ میں تو یہ ٹھیک نہیں کیا ہے محمد بن سلمان نے اگر کوئی بھی کسی قسم کی بات ایسی بھی آپ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتے ہیں بھائی آپ تب بھی اٹھا لیے جائیں گے میں بولتا ہوں یہ تو چھوڑ دیں آپ اپنی آپ کے پاس اگر یہاں پردیس میں گاڑی ہے اگرنگی لائٹ لگا کر آپ ایسے ایسے گھومار ہیں اور اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں آپ تب بھی پکڑے جائیں گے یقین مانے تو سعودی ریبیہ قوانین کے تحت ان کے انڈر رہتے ہوئے آپ کوئی بھی کام کریں کوئی بھی ویڈیوز پوسٹ لگائیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن بھائی آپ جب بھی کوئی کسی قسم کی نظیبہ حرکات یا کوئی بھی ایسی ویڈیوز جو جس میں آپ آ رہے ہیں ساتھ میں آپ خواتین کو بھی لے کر آ رہے ہیں یا بیک کیمرے سے بنا رہے ہیں یا ان میں بھی خواتین آ رکھی ہیں تو بھائی وہ ان کو آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں یہاں پر ہوں یہاں پر یہ محول ہے کیونکہ ہم بھی چل پھر کر بھائی ویڈیو بناتے ہیں تو ان صورتوں میں آپ کو بھائی گرفتر کیے جائے گا پھر آپ کے اوپر بھائی گرامہ کازی سنائے گا دس ہزار کا سنا دے اس کے بعد کہ قید کتنی آپ کو ہوگی یہ بھی کازی کی مرضی ہے اور دیپ اور تو پھر کنفرم بات ہے یہ تین شخصیں دو مرد والے خواتین اسی سلسلے میں گرفتر ہوئے اور آپ تمام پردیسی بھائی جیسے مزید سوشل میڈیا یوز کریں سعودیہ میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن بھائی کوئی بھی کسی قسم کی غلط قسم کی حرکات یا غلط ویڈیوز یا آپ اپنی ویڈیو اپنی بنائی ہوئی بھی اس کو بھی پہلے دیکھ لیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی چیز تو نہیں آ رہی ہے جو کہ وہ بندہ میرے اوپر کوئی کسی قسم کا ایسا نہ ہوگا کیس کر دے یا کچھ ایسی تصاویر جو میں نے بنائی ہے اپنے خود سے موبائل سے لیکن ان میں یہ چیز غلط ہے تو ان کو بلر کر دیں یا ان کو ڈیلیٹ کر دیں پھر اس کے بعد آپ وہ پکچر یا ویڈیو پری شیئر کر سکتے ہیں سوشی میلے پیلیٹ فارمگ یا مروب برسی میکووووی ترازی